موسیقی آرم پورسز اسپیشل پاور ایکٹ یعنی آفسر آخر کار ہے کیا نمسکار میں ہوں دیرز راجپوت اور آج فائنل ایسولٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناغر لینڈ میں سینہ کے ہاتھوں مارے گئے معصوم لوگوں کی موت کے بال سے آفسر قانون پر سوال جو کھڑے ہو رہے ہیں ناغر لینڈ میں سینہ کے غلط آپریشن سے مارے گئے معصوم لوگوں کی بعد اب اس بات کے سوال کھڑے ہونے لگے ہیں کی کیا اترپور کے راجیوں سے آفسر یعنی کی آم فور اسپیشل پاور ایکٹ ہٹا دینا چاہیے آخر کار کیوں راجیوں کے ضرورت پڑتی ہے اس آم فور اسپیشل پاور ایکٹ کی جب بھی سینہ کی تناتی آنترک سرکشہ کیلئے کی جاتی ہے اس سب پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خود بھارتے سینہ کے پور ڈیپوٹی جیج ایڈوکیٹ جنرل یعنی جیگ کنر امید کمار ہیں ان سے باتشیت کریں گے سب سے پہلے تو کنر امید کمار یہ بتائیے کی یہ جو آسپا کانون ہے کیا اور اس کی جرورت کیوں پڑتی ہے جہند سب کو سب سے پہلے آپ کو معلوم بتانا ضروری ہے کہ آسپا ایک ایسا کانون ہے جو آپ کو سپیشل پاور دیتا ہے جو بھی سوڈجرز یا پیرلیمٹی جو وہاں پہ operate کر رہے ہیں اور وہ سپیشل پاور کس لیے requirement ہے کیا requirement ہے یہ جو کانون آیا تھا یہ کانون اس لیے آیا تھا کہ disturbance جب زیادہ تھی نورٹی سٹیٹس میں آپس میں لڑ رہے تھے کئی سارے گروپ اور ان کو صحیح کرنے کے لیے law and order کو لانے کے لیے دن سینٹل گورنمنٹ نے اور ان لوگوں نے اسٹیٹ گورنمنٹ نے مل کر کے ایک پرویزن نکال کر کے بنایا جو بعد میں نائنٹین فیفٹی ایٹ میں آسپا آیا اس کے چھے سیکشنس ہے نائنٹین فیفٹی ایٹ والے ایکٹ میں جس میں سپیشل پاورز ہوتے ہیں اس کے پہلے ڈسٹرپ ڈیریہ مطلب ایسا نہیں کہ آپ ایسے ہی لگا دیں گے آپ کو پورا اس میں سرچ کرنا پڑتا ہے اس کی پوری انلسز جاتی ہے ریپورٹ جاتی ہے سٹیٹ کی کتنے کرائیمز کیا ہو رہے ہیں اور کتنے آفنسز ہو رہے ہیں سب دیکھنے کے بعد میں سیکیورٹی سے کتنا زیادہ اس کا دیکھنے کے بعد میں سیکیورٹی سے کتنا زیادہ اس کا افیکٹ ہے اس سب کو دیکھنے کے بعد میں پھر آسپا دیسائید ہوتی ہے یعنی کی سینٹرل گورنمنٹ ڈیسائیس دی اور ڈیکلیر ڈیریہ دیسٹرپ ڈیریہ دی مومنٹ ڈیو ڈیکلیر ای سٹیٹ ایڈا دیسٹرپ ڈیریہ دیر آفتر دی اسپیشل پاورز آر دیر ان آسپا نوٹیفکیشن آپ پہ آرے آسپا نوٹیفکیشن کے بیس پہ آپ وہاں پہ آپ پہ آپی کرتے ہیں آپ نے آپ کای سینٹرنی Hurd شیئیزن سے بھی ایک یہ دی ہے کہ آسپا مل گیا تو میں شیئی پاورس نوہ بنیج مجھے آپ راکھ نہ رہے پہر لکھ بیش بچیو ہے اندین آمی اور میں نے سوڈجرز دی بیس سوڈجرز وہ ہوتا ہے اور کوئی بھی آسپا بندہ آپ نے دیماگ کیا زہن میں کوئی آسپا خیال کھید ہے آرمی نے بھی کھید پرکید کیا ہے بات مستقین ایڈنٹیٹی کا مطلب یہ نہیں ہے ایک سپنگ دی کمیشن آفن آفنس نو ایسا پرکشنی ستل دے ناو آل کم تو دے مین سیکشن جو سیکشن فور ہے آسپا کا وہ ایک انسیو لیول کے بندے کو بھی پاور دیتا ہے تو اوپن افار دیر اپور ایلپا براو چالی ڈیلٹا ایکو فوقشن میں ساری پاور دی ہوئی ہیں جہاں پر یہ پاور دیر اپور پوڈی کار پیشنی پیشنی بیاناتو بیاناتو بیانا میں بیاناتو بیان اسیو لیول کو بھی قرنید ناو ما لوگا پیشنی ویلیل تو آخو حکر مزل کردی لیول که و بیاناتو بیاناتو بھی گفت میشنی بیانتو بیانتو گو اس کا سواجب، اس قررد ایسرٰ ایسر ویڈا انداری اینجا جانب کلید مجاہیکی تو فرمید ایرانی دوسر موسیقے برای مجاہیکی تو انداری صفحہ دیوانی ایرانی زندگی ویڈا منی تکلیر ایران زندگی مule کو اس کی تبایر ایرانی طرف ویڈا چیز سواجب، ایرانی طرفی ویڈا ایرانی انجانی چیز سواجبه اگر ہمارے بندے انیشیٹیو نہیں لیں گے تو آپ کو بہت بڑے حاستے کے شکار ہوگے کبھی کدار ایسا ہوتا ہے ہمیں بڑا خیر ہیں یہ ایک ایسی گھٹنا ہے جس نے سب کو علایا اور ہم اپنی ڈرلز کو اور اچھا کریں گے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس پہ دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اس کی کوٹ اف انکواری ہو رہی ہے کہاں پہ ہم فالٹ ہم اور اچھی تکے سے اس کو دیکھ سکتے ویسے کریں گے اس کیس میں آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کوٹ وہاں پہ لگا ہے ایمبوش وہاں پہ لگا ہوا ہے انٹیلینس کی نیوز پہلے سے آ رکھی ہے سب کچھ پلانڈ ہے اور ٹوینٹی ون پیرا اسف یہ ایک احتیاسک بٹالین ہے یہ ایسی بٹالین نہیں اس کا پورا احتیاس آپ دیکھ لیجے یہ بڑے اچھے اوفسرز اور جوانوں کی پلٹن تو جو انہوں نے کیا وہی اس کے بااد لاسٹ میں جو موب لینچنگ ہوئی ہے وہ بھی چونکہ ان سے بولا گیا ہے میکزین کھٹا دیجے یہ کھٹا دیجے اور گاؤں والے پورے کھٹا ہو گئے تب ہی موب لینچنگ میں ہوا ہے جو بھی ہوا ہے تو ایٹس سمٹنگ لائک پہلا والا ایز امیسٹیکن ایڈنٹیٹی اور ایڈر پارڈ وزی موب لینچنگ تو نوان ہز کمٹیڈ اینی آفرز اگر آپ کو اس کے اوپر کوئی بھی کاروائی کرنی ہے تو یہاں پہ جوہرمین فیر کر رہے ہیں ان آرمیہ ایس اوڈوان وی آڈرہی کر رہے ہیں تو دونو انقواری چل رہے ہیں پہل کر سکیشن کا سانکشن بھی گونگ کچھنیٹی گوہمین پہل کر رہے ہیں after knowing all the circumstances and all the reports and everything will be placed before them then only they will be in condition to say it is the same case of Major آذرت if you remember sometime back کشمیر والا کشمیر والا سوفیا case تو اس میں بھی یہ ہوا دا or under which something has happened آپ کو اس circumstances میں رہنا پڑے گا آپ سوچو میں آپ کو چھوٹا سے ایک معامل دیتا ہوں آپ انہوں نے 10 سے 12 بندے آپ لوگ ایک small team concept میں ایک ایسے لینڈ پہ کر رہے ہو جہاں undulating ground ہے آپ کو یہ ہی نہیں معلوم ہے fire کھل گیا آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ وہاں پہنچوں گے کیسے اور جب fire کھلتا ہے آپ کے باہن centrifک لے مرحل بھی وہاں پہنچوں گے تو آپ ڈیش بن پر پہنچوں گے وہاں پہ by that time دونوں سولجرز کو لے کے گئے دو بندے جو آلائی تھے ان کو لے کے ایڈمیٹ کرایا ہے پولیس کیوں لیٹ آئی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تین چار گھنٹے پہلے اگر یہ پولیس آگئی ہوتی تو یہ سیچویشن عوض آنڈر کنٹرول کنال رمیت کیونکہ آپ سینہ کی جارج ایڈوکیٹ جنرل برانچ سے پہلے خود آپ انفینٹری میں رہ چکے ہیں خود اس طرح کے آپ نے دیکھے ہوں گے کی ایک سیٹی اپس کی کا اونٹر اینسی کا اونٹر ٹرزم آپریشنز کس طرح کی آپریشنز میں یہ جو کانون ہے یہ مدد کرتا ہے سینہ یہ کانون جسے فولواما کا اٹیک ہم بچا سکتے اس طرح سے کئی سارے انپوٹس آپ کے پاس آتے ہیں انپوٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو پہلے کنفرمیشن ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو انپوٹس ملے آپ نے کنفرمیشن نہیں لیا there is a proper کنفرمیشن which is done آفٹر کنفرمیشن اگر آپ نے سمیہ کھو دیا تو آپ کے ہاتھ سے وہ بندہ بھی نکل جائے گا اور سب سے پہلی چیز کسی کو مارنا ہمیں سکھایا نہیں گیا ہمیں پکڑنا سکھایا گیا مارا تب ہی جاتا ہے جب وہ ہمارے پر آگے آپ کو معلوم ہوگا ہمیں تب ہی آپری اپریٹ کرتی ہے جب اس کو فائر ہوتا ہے ہماری تو ڈرلی ہے کہ پہلے جب سمبڑی فائر ڈرلی ہے تو یہ جو بتاتے ہیں کہ ہم پہلے مار دیتے ہیں سب غلط ہے اور یہ ساری چیزیں انٹی نیشنل ایلیمنٹ جو ہمارے اندر ہی چھپے ہوئے جو ڈی بیٹس وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا ان کا بھی بیک گراؤنڈ جو آپریشن ریل آپریشن ڈرلز ہے وہ ریل آپریشن ڈرلز میں کہیں ایسی چیز نہیں ہے کنفرمیشن ہوتا ہے ہمارے پاس پاورز ہے ہم جا کے اس سمیں بھی اگر کوئی مہلا ہے ان کو باہر نکالتے ہیں ساری ڈلز دی ہوئی ہیں ان فیکٹ سپریم کورٹ کے کیس جو ہم نے فائل کیا تھا اس میں ہم نے یہی سی چیزیں بتائی لیے کی اور دوسرا جو کمیٹی آپ بنا رہے ہو ان سب چیزوں کے لیے وہ کمیٹی ایسے بندوں کی بناو جس کے پاس نولیج ہو جس کے بعد نٹی گریٹی ہو آپریشن کی آپ سمدھ رہو ایک جلز آدمی ہے جس نے آپریشن نہیں کیا یا کوئی ایسا بندہ اس کمیٹی میں ہے جی پرسن ہو ایسے چلتے ہیں اس میں کتنے یہاں سے لے کے ایک کلومیٹر تک کیسے آپ کو جانا ہے وہ ساری چیزیں معلوم ہونی چیزیں وہ تب معلوم ہوگی جب آپ نے اس circumstances میں لیا ہوگا آپ رہ ہوگے پارٹیسپیٹ کیا ہوگا اگر آپ نے نہیں کیا پارٹیسپیٹ آپ نہیں کر سکتے اور ایسی کمیٹی کے بندے اگر آ کر کے کام کاری کانی کام کٹی آپ نے کام کٹی جسے کی ہم لگ دیکھتے ہیں کہ کانون اپنا کام کرتا ہے تو کسی کو کیا دکت آ سکتی ہے اگر ان کو خلاب ایک ہر ہو جائے ان کو پروسیگٹ کرنے کے لیے لیے کوٹ میں اگر ان کو جانا پڑے تو جسے کی ہم لگوں نورمال پروسس میں آپ کو بلکل آپ نے بلکل کہتے ہیں نا سہی جگہ ہٹ کیا ہے آپ خود سوچئے how it can affect the national security but I am not saying that I am just telling you how it can affect a little iota of element of getting you know at the time of the retirement آپ retirement پہ جا رہے ہو اور اس سمیں کوئی بندے کا کوئی case کر دے F.I.R. just اس نے F.I.R کر دی اور F.I.R کرنے کے بعد میں prosecution sanction آ گیا اب وہ بندہ وہاں سے واپس retirement پہ آ گیا اس کے بعد پھر واپس جا رہا ہے گواہی دینے پھر واپس آ رہا ہے کوئی آنا جانا نہیں یہ سب چیزیں فیملی جس کے ساتھ اس کو time اپنا retirement کا بتانا ہے وہ بندہ بھی وہاں پہ جا کر کے he is thinking کہ یہ ہو کیا گیا ہے میں نے مطلب تو دیش کے لیے سیوا کی ہے اور میں آپریشن bonafide military duty پہ کر رہا ہوں اور آج یہ میں واپس جا رہا ہوں گواہی دینے تو میں نے کئی بار اس کو یہاں کے تھو بھی supreme court نے بھی بولا تھا کہ you have a government you can make a law there is a requirement of changes कی کوئی بھی ایسے cases ہوتے ہیں آپ within a stipulated time اس کو ختم کریے یا بتائیے کہ اگر اتنے time تک نہیں ہوتا جس will be taken as collateral damage or ختم کرے جو نقصان ہے وہ moral پہ اگر آپ ایسے کوئی operation لے رہا ہے وہ پوری جان لگا کے پوری جان جو کہ میں ڈال کر کے بندہ وہاں بیٹھا ہے کہ he doesn't know کی کیا آنے والا کتنی گولیاں اس کو لگنے والے ہیں بڑ وہ operation میں participate کر رہا ہے اس کے بعد یہ وہ واپس آتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا اور ادھر سے ایک F.I.R آتی ہے anti-national element جو human rights کا agenda لے کے کھڑ ہوئے آتا ہے ان کے طرف سے F.I.R آتی ہے انہوں نے مار دیا innocent soldier کو پہلی چیز تو وہ کی سادھکار پہ یہ سب چیزیں بولتے ہیں انوائی انکوائری انویسٹگیشن legal system اتنا اچھا ہے military judicial system اچھا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ کمنٹ کرنے کی let the judiciary do their own job army کو اپنا کام کرنے دیں اور باقی جو back میں وہ اپنا کام کریں کیونکہ آپ نے خود سپریم کوٹ میں ایک پیٹیشن بھی دائر کی تھی جب مڑی پوروالا کیس آئے تھے جس میں انکاؤنٹرز کے تو تین سو کے قریب جو serving officers سے انہوں نے پیٹیشن لگائی دی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح سے آفشاہ قانون کے دوران اگر سینک جو کاروائی کرتے ہیں آپریشنز کرتے ہیں ان میں اگر ان کے خلاف کانونی کاروائی ہوگی تو اس سے کیا مورال پر اثر پڑے گا یہ پڑتا ہے سینکو میں پہلے بھی بولتا تھا ابھی بھی بولتا ہوں don't confuse my men when they are going into operation اور اس کے دماغ میں ایک ہلکا سا بھی آؤٹا نہیں ہونا چاہے confusion کہ کہ میں ماروں گا تو بھی بھزوں گا نہیں ماروں گا تو بھی بھزوں گا understand what i want to bring out اگر میں نہیں مارتا ہوں تو میرے اوپر cowardice کا ایکٹ لگے گا جس کی سجائے موت اور میں مار دیتا ہوں تو CRPC اور criminal judicial system آجاتا ہے میرے کو کھڑا کرنا ہے اگر اس condition میں آپ ایک کانون نہیں لاتے ہیں collateral damage کا یا inclusion نہیں کرتے ہیں کسی بھی کانون میں moral ڈاؤن ہوگا کل کو national security effect ہوگا آج تو motivation level ہمارا آرمی کا بہت ہے but it may lead to that when people will think before going to operation اس کے پانچے بندے نکلیں گے چھے بندے نکلیں گے initiative is very important in this operation is army کا کام ہے initiative سے کام کر رہا initiative سے ہی آپ مار سکتے ہو پہلے ہونے بڑی گھٹنا کو پہلے ہی کار سکتے اب initiative میں میں ایک دیا نیکی آپ ایسی condition میں بیٹھے ہیں میں فائر آیا اور آپ وہاں پہنچے آدے گھنٹے کے آپریشن کے دوران undulating میں پتہ نہیں لگ رہا کان سے آرہا وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا اور ایک آدمی مرا ہوا ملا ہے بینہ ہاتھیار کے اب سوچوں اس سوچے کے بارے میں تو وہاں گیا آپریشن پورا ہوگا کسی نے آپریشن دیکھا نہیں کوئی ایسا کیمرے تو لگے نہیں ہوئے جو دیکھ رہا ہے ریل سینریو کیا چل رہا ہے وہاں جا کے وہ بندے کا پتہ لگا اور کوئی بھی ایسے بندوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا وہ پولیس والوں کو بتائیں گے بھائی یہ بندہ تھا اس سے فائرنگ آیا تھا سب سے بڑی چیز جو دیش کو سوچنا ہے اور ہمارے نیتاؤں کو سوچنا ہے اور سب ہی لوگوں کو سوچنا ہے کیا آپ کو اپنے سولجر کے اوپر وشواس نہیں ہے کیا ہماری کوئی پرسنل انیومسٹی ہے جبکہ یونٹس ہوتی رہتی ہیں اگر میں وہاں پہ دس سال سے رہ رہا ہوں میری کسی دشمنی ہے تو میں نکار رہا ہوں کوئی انیومسٹی نہیں ہے یا ہمیں مارنے میں مجھا آتا ہے ہماری فیملیز نہیں یہ سب چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے اگر آپ نے کمیونٹی یو ہفتو ہے پولیس والوں نے روکا تھا فائر کیا بندہ مار گیا ہی وز ڈیوٹی ڈیوٹی کر رہا تھا اس کا مین مقصد یہ تھا اس کے دماغ میں ججمنٹ میں بھی ہے اندرجیت بروہ ایسے کر کے کوئی ججمنٹ ہے اس میں بھی کلیرلی ڈی آئیو ہے کہ بلکل ایفیکٹیو پہواز ہیں 14 15 years میں انسیو بن جاتا ہے وہ بلکل سکشم ہے تو اگر وہ ڈیسیزن لیتا ہے کوئی آفٹر ایفیکٹ ہوتا ہے کل کو آپ بھی لے سکتے ہو اگر آپ کو اس سیچویشن میں رکھا جائے تو آپ کا کیا مانا ہے کیا آپ کا کانون میں ڈیلیوشن ہونا چاہیے یا جگہ پر آنا ہی نہیں چاہیے میں آپ کو پہلے تو کانون کے بات اس کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس کو امنڈ کر سکتے یا پھر کیسے اس کو دیکھ سکتے آسفہ کا کانون ٹھیک ہے جب آپ ڈیسٹرپ ڈیریا ڈیکلیر کر رہے ہو کسی ایریا کو سمیں ہے آپ کو ڈھنگ سے انلائز کرنا ہے اور بتانا ہے کلیر کٹ آرڈر کہ یہاں پہ آپ کی کتنی لیابیلٹی ہے آپ کو یہ کرنا عزاز ہو نہ کی آپ آسفہ کا آپ نے کانون بنا دیا آپ نے سینٹرل گورنمنٹ سائن کر دیا ڈیسٹرپ ڈیریا ڈیکلیر ہو گیا ہمیں دیکھتے ہیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ایریا کو بینہ انلائز کیے یا ایسا آپریشنز کرتے ہیں اس سے پہلے کا انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک خنل تیاگی اور ہمارے ایک چھوٹا بچہ اور وپلہ تیاگی اور اس کی میسز ہمارے جوان کیس طرح سے ایمبوش کر کے مارا اس پہ کسی نے نہیں بولا کوئی نہیں کھڑا ہوا مجھے بڑا دکھ ہوتا کی یہ جو ابھی آرہے ہیں انسینٹس والے جو پارٹی ہیں آپ کبھی بھی ان کو چیک کرو ان لوگوں نے اس پہ کچھ نہیں لکھا کیونکہ کیونکہ سولڈرز لائیف وری چیپ آر لائیف وری چیپ بھائی آج مر گیا تو جائے ہیں ارے دیش کے لئے سب کریں گے اور اس کے پانچ دن بعد میں جب یہ چیز تمہارے دماغ میں ہے جنون میں ہے اور ہمارے بھارتی ہے پیٹوٹیزم میں اس میں کمی نہیں ہے سب میں ہم نے دیکھی یہ چیز کو لیکن یہ جو کچھ ایلیمنٹ ہیں جو بھڑکاتے ہیں ان کو سیگریٹ کرنا بہت ضروری ہے آج ڈسکرس اور ڈیبیٹ ہوگی یہ ہے which happens in any operation it's happen happen اس کو ڈیبیٹ بنا کر کے پبلک کے سامنے لانے کا مطلب کیا ہے تو ڈیفیم دی آم فوسیس می نیم یہ ہی ہے otherwise تو یہ سنپل دی گھٹنا ہے ہوئی ہے اور ہمیں کھید ہے اور ہم اس پہ جو کارواہی ہوگی کریں گے لیکن کھید ہے کیونکہ بنا فائی ڈیوٹی پہ تھے ایسے نہیں کسی نے کسی کو اٹھا کے کسی کو مار دیا everything is there in paper every person is aware سارے ریکارڈ ہیں اس میسے سے سے لے کے تو جب بھی ان انکوائری ہوگی اب ہائے سامنے تو یہ ہمارے ساتھ کنر لامیت کمار ہے جو بتا رہے ہیں کہ کیوں جرورت پڑتی ہے سینیکوں کو اپنی کاروائی کرنے کے لیے کسی راجے میں جب آنترک سرکشہ میں اتنات ہوتے ہیں تو آم فورس اسپیشل پاور ایکٹ کیا ہے اور ان کا صاف طور سے کہنا ہے کہ یہ بہت جروری ہے کہ سینیکوں کو یہ وشیش آدکار جرور دیا جائے جب بھی وہ کسی راجے میں آنترک سرکشہ میں یا پھر قانون ویوستہ میں سبھالنے کے لیے ان کو ذمہ داری دی جائے